سورج سورج جو ہماری زمین کے لیے روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ممبا ہے اور جس کے بغیر کر ارضی پر نباتاتی ہیوانی اور انسانی کسی قسم کی زندگی کا کوئی تصور ممکن ہی نہ تھا دراصل وہ معمولی درجے کا ایک ستارہ ہے سورج چونکہ باقی ستاروں کی نسبت ہم سے بہت زیادہ قریب واقع ہے اس لیے وہ ہمیں بہت بڑا اور گرم دکھائی دیتا ہے اور دن کو اس کی کر ارضی پر چھا جانے والی روشنی میں دور دراص کے ستارے نظر آنا بلکل بند کر دیتے ہیں سورج کی روشنی کا باعث اس کے اندر ہونے والے شدید ایٹمی دھماکے ہیں سورج عام طور پر ہائیڈروجن اور ہیلیم پر مشتمل ہے یہ دونوں نہایت لطیف گیسیں ہیں سورج کے مرکز میں ایک بڑا نیوکلیائی ری ایکٹر ہے جس کا درج حرارت کم از کم ایک کروڑ چالیس لاکھ سنٹی گریڈ دو کروڑ پچاس لاکھ فارن ہائٹ ہے سورج نیوکلیائی فیوجن کے ذریعے توانائی کا یہ عظیم زخیرہ پیدا کرتا ہے اس نیوکلیائی عمل کے دوران اس میں موجود ہائیڈروجن ہیلیم میں تبدیل ہوتی چلی جا رہی ہے جس سے روشنی اور حرارت کی صورت میں شدید توانائی کا اخراج عمل میں آتا ہے اتنے عظیم درجہ حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے سورج چالیس لاکھ ٹن فی سیکنڈ کی شرح سے توانائی کی صورت میں اپنی کمیت کا اخراج کر رہا ہے گردش آفتاب انسانی زندگی کی قدیم تاریخ میں سورج کو بلعموم زمین کے گرد مہب گردش خیال کیا جاتا تھا ساغورس نے تاریخ علوم میں پہلی بار یہ نظریہ پیش کیا کہ زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے بعد ازا کوپر نکس سے پہلے ایک نامور مسلمان سائنسدان زرکلی نے بھی ایک ہزار اسی میں زمین کی سورج کے گرد گردش کا نظریہ پیش کیا سائنسی علوم کی تاریخ میں یہ جھگڑا ہمیشہ سے برقرار رہا ہے کہ سورج ساکن ہے اور زمین سورج کے گرد گردش کرتی ہے زمین ساکن ہے اور سورج زمین کے گرد گردش کرتا حقیقت یہ ہے کہ زمین سورج کے گرد مہو گردش ہے اور سورج بھی ساکن نہیں ہے جیسا کہ قدیم نظریات میں خیال کیا جاتا تھا ہماری کہکشا ملکی ویدراصل ایک چک کردار کہکشا ہے اس کے چار بازو ہیں جن میں واقع کروڑوں ستارے کہکشا کے مرکز کے گرد گردنش کر رہے ہیں سورج بھی اپنے ساتھی ستاروں کی طرح کہکشا کے مرکز سے تیس ہزار نوری سال کے فاصلے پر ارائین آرم میں واقع ہے اور کہکشا کے مرکز کے گرد بائیس کروڑ سال میں اپنا ایک چکر پورا کرتا ہے شمسی تقویم سولر کیلنڈن سورج ہمارے لیے وقت کی پیمائش کا ایک قدرتی ذریعہ ہے دنوہے اور سالوں کا تائین و شمار کرنا اسی کے ذریعے ممکن ہے زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر تین سو پیسٹھ دن پانچ گھنٹے اٹالیس منٹ اور سنتالیس اشاریہ چار چھے دو چار سیکنڈ میں پورا کرتی ہے شمسی سال کی اصل طوالت بین یہی ہے عام سال چونکہ تین سو پیسٹھ دنوں کا ہوتا ہے اس لیے بچ رہنے والے گھنٹوں کو پورا کرنے کے لیے ہر چوتھے سال کو لیپ کا سال قرار دے کر اس میں ایک دن کا اضافہ کر کے تین سو چھیا سٹھ دن بنا لیے جاتے جس سے میاری سال میں چند منٹوں کا اضافہ ہو جاتا ہے جسے کامل دنوں کی صورت میں پورا کرنے کے لیے چار ہزار سال بعد تک بھی دنوں میں کمی اور بیشی کرنا پڑے گی سال کی صورت میں وقت کی پیمائش کا ایک ہی بہترین ذریعہ سورج ہے جو ایک طرف ماہرین فلکیات کے لیے اجرام فلکی کے ظہور و خفا کا تائین کرنے میں مومد ہوتا ہے تو دوسری طرف ایک گنوار کسان کو موسموں کے تغیر و تبدل اور فصلوں کی بوائی و کٹائی کے موضوع وقت سے بھی آگاہ کرتا ہے سورج کی طرح چاند بھی قمری تقویم کے تائین اور مہینوں کے شمار کا سادہ اور فطری ذریعہ ہے سورج سمیت تمام ستاروں میں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی ایک بڑی مقدار موجود ہے جو جلتے ہوئے روشنی اور حرارت خارج کرتی ہے کسی ستارے کا اندھن جل کر ختم ہو جاتا ہے تو وہ سرخ زخام ریڈ جائنٹ کی صورت میں پھول جاتا ہے جس کے بعد وہ بتدریج سکڑنے اور تھنڈا ہونے لگتا ہے یہاں تک کہ مکمل بے نور ہو جاتا ہے سورج کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا سورج ستاروں کے جس قبیل سے تعلق رکھتا ہے اس حساب سے اس کی کل عمر نو عرب سال کے لگ بھگ ہے جس میں سے سالے چار عرب سال وہ گزار چکا ہے گویا وہ اہد شباب میں ہے آج سے سالے چار عرب سال بعد جب اس کا اندھن جل جل کر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا تو وہ بھی دوسرے ستاروں کی طرح بجھ کر بے نور ہو جائے گا بھر شک胸